بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی آج لہور سے مختلف ہوں ناظرین آج اسلام آباد میں ایک اہم ترین کیس کی توہی نے عدالت کے کیس کی اہم سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس محترم اسلام آباد آئی کوڈتر منیلہ نے سابق ودیر ایدم عمران ہاں کو توہی نے عدالت کیس پر دوبارہ غور سے سوچ سمجھ کر جواب جمع کرانے کا حکم سادر فرمایا ناظرین وجودہ صورتحال جو ریمارکس دیئے گئے عدالت میں اس سے ایسا بادی النظر میں لگ رہا تھا کہ عمران خان کو توہی نے عدالت میں معافی ہو سکتی ہے موضوع عدالت کا یہی تھا انہوں نے یہ بھی کہا امام عمران خان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی ناظرین آج کا دن یقیناً عمران خان کے لیے تو بہتر ہے اس پر پوری عمران خان کے سیاسی محالفی نظریں لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان کو توہی نے عدالت میں نہل کر دیا جائے گا اور ان کا سیاسی راستہ صاف ہو جائے گا لیکن عدالت نے نہایت تحمل اور تجربے کی بنا پر اس کیس کو سنا اس موقع پر عدالت نے عمران خان صاحب سے محاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں لگ گئی تھی ہاں پاکستان میں جب بھی کوئی انسانی حقوق یا غیر آئینی کام ہوگا تو عدالتیں لگتی رہیں گی انہوں نے کہا یہ عدالتیں اس لیے لگائی تھی کہ بارہ اکتوبر انیس سو نڑنوے نہ دورایا سے آ سکے جب بدترین مارشلہ لگا یعنی کہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے پرویز مشرف نے ملک میں مارشلہ لگایا یاد رکھیں کہ اس کیس میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف ملک سے باہر دورے پر گئے تھے عمران اور نواز شریف نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا جس کے بعد تین جنرل صاحب نے ملک میں مارشلہ لگا کے سابق وزیر آدم کو گرفتار کر لیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید بواجوا کی گرفتاری کا حکم صادر فرمایا تھا ناظرین آج اسلام آباد کے ہائی کوٹ کے میں تو ہی نے عدالت کا اہم ترین کیس ہوا اور مقلع اور لوگوں کو عدالت میں جانے سے روک دیا گیا کچھا کچھ عدالت بھری ہوئی تھی فل لارجر بینچ تھا اور جب عمران ہاں جا رہے تھے ایک عام آشکسیت کی طرح گئے اب انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ اس پر معافی مانگیں گے تو انہوں نے مسکرا کے کہا جو آپ نے کہا ہے میں وہ کر دوں گا انہوں نے کہا کہ معذرت ہی کرنی چاہیے ناظرین بادی النظر میں جو سمات ہوئی ہے کہ عمران خان نے ایک اپنے چیف پولٹیکل افسر شہباز گل کے لیے ایک پریس ایک ریلی نکالی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اس پر شہباز گل کے انسانی خصاص ادا پر ظلم اور تشدد کیا گیا اور بعد انہوں نے اہم ترین عدالتی شخصیت کے بارے میں بھی کہا تھا کہ میں کاروائی کروں گا تاہم آج بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو سات دن بعد جواب طلب کیا گیا اور عمران خان کو اس میں باعزت طور پر بری کیا جائے گا اور عمران خان دوبارہ جواب میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے ان کی جانب سے پاکستان سپریم کورٹ کے سابق صدر خامد خان پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے موکل کے جواب کو ایک طرح نہ لیا جائے ہم عدالتوں کا بہت زیادہ اعترام کرتے ہیں ناظرین پوری آہ امران خان کے سیاسی محالفین کا خیال ہے کہ امران خان کو کسی بھی طریقے سے نہل کروایا جائے یہاں الیکشن کمیشن میں برپور زور لگایا گیا جس پہ امران خان کے مطابق اور فواد چودری اصد امر کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نون لی کا میڈیا سیل کے طور پر کام کر رہا ہے پھر ایف آئی اے کے ذریعے نوٹس دیئے گئے پھر بھی ان کے سینے کی آگنا وڑی تو سابق وزیر اعظم پاکستان امران خان پر دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا وہاں سے وہ عبوری زمانت پر ہے تیسری طرف تلوار امران خان کی طرف لٹکائی گئی ہے کہ کسی بھی طرقے سے وہ حقیقی ازادی کی جدو جہد کا راستہ ترق کر دیں کہ الیکشن کمیشن ممنوع فنڈنگ پر انہیں ناہل کرنا چاہ رہا ہے تیسری طرف پوری حکومتی تیرہ کی تیرہ اتحادی جماعتیں جنہوں نے ماضی میں اسٹیبلشپ ایون کے سپریم کورٹ پر حملہ کیا فیزیکل حملہ کیا توڑ پوڑ کی اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے نام لے کے سخت الفاظ کی یہاں تک کہ نہایت سابق چیم جسٹس ساکم نصار کے بارے میں آج بھی آج بھی وجودہ حکومتی تحادی ان کے بارے میں سخت نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی کبھی بھی ان کو تو ہینے عدالت کا نوٹس جاری نہیں ہوا ناظرین آج جب سابق وزیر ایدم عمرانہ کے خلاف تو ہینے عدالت کا کیس شروع ہوا تو بکلا اور عام شہریوں کی روک دیا گیا اندر عدالت میں لوگ زیادہ تھے خامد خان صاحب نے کہا آپ عمران خان جب چیف جسٹر منیلا نے خامد خان سے محاطب ہو کے کہا آپ عمران خان کے وکیل ہیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس معاملے میں یہاں آئے ہیں آپ کے موقع سے متحد عدلیہ سے بیان کی یہ توقع نہیں تھی یعنی کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے وہ توقع نہیں تھی جبکہ عمران خان کے مطابق انہوں نے ہرگز کسی سے ذاتی انتقام لینے کی بات نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے یقینا کسی بھی جسم پر ٹارچر کیا جائے اس کے بے لباس کر کے اس شخص کو مارا پیٹا جائے تو اس کے سپورٹر کو اس کے لیڈر کو تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عدالتوں کا عداروں کا اعترام کرنا ہم پر واجب ہے اور انہوں نے عمران خان نے کہا میرا صرف اور صرف یہ مطلب تھا ہم آئینی کاروائی کریں گے ناظرین اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ متحد عدلیہ کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے کروڑوں فالوورز ہوتے ہیں اور اس کو کچھ کہتے ہوئے زیادہ سوچنا چاہیے چیف جسٹس نے اس موقع بڑے بڑے تحمل سے کہا اور انہوں نے کہا گزشتہ تین سال میں بغیر کسی خوف سے ہم نے ٹارچر کا اس اشوٹ آیا انہوں نے کہا پاکستان میں ٹارچر معمول ہے اس سے بڑا ٹارچر کیا ہوگا کہ لوگوں کو غیب کر دیا جاتا ہے لوگوں کو نامعلوم مقام پر نامعلوم لوگ لے جاتے ہیں لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں لیکن اس موقع میں ادارے سن نہیں رہے اس موقع پر انہوں نے واشغاف لفظوں میں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کا واقعہ اور ناظرین بارہ اکتوبر کو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل پروید مشرف اور وزیراعظم پاکستان تھے محترم نواز شریف صاحب جو اس وقت سزا کی گرس سے گئے ہوئے ہیں تو وہ بیرونے ملک سے واپس آ رہے تھے تو نواز شریف نے خبروں کے مطابق انہیں گرفتار کرنے کے لیے رانہ مکون نام کے آئی جی کو بھیج دیا اور وہ ان کا جہاز کو کراچی رنوے پہ نہیں اتنے دیا جس سے بہت سکورٹی رسک تھا جس پر پاک فوج کے اس وقت کے تین چار جنرلوں نے مارشلہ لگا دیا پہلے نواز شریف نے یہ خبر دی کہ انہوں نے پروید مشرف آرمی چیف کو برطرف کر دیا جس کے ریاکشن میں آرمی چیف اس وقت جہاز میں تھے ان کا جہاز بھی نہیں اتنے دیا گیا اور پاکستان بھر میں مارشلہ لگا کے نواز شریف کو گرفتار کر لیا اور اس وقت کو ام نے مٹھائیاں تقسیم کی گئی تو انہوں نے آج جنرل آتر منیلا صاحب نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ عمران خاہ کہتے ہیں بارہ بجے عدالتے لگتی ہیں ہاں ہم نے بارہ بجے عدالتے لگائیں کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ بارہ اکتوبہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ ملک میں تبدیلی تب ہی آئے گی ایک سب سے اہم لفظ ہے ناظرین انہوں نے کہا کہ جب تمام عدارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے ماں براہ آئین اور انسانوں پر تشدد کرنا انہیں غیب کر دینا انہیں میسنگ پرشنڈ میں لے جانا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہم نے سلسلے میں کئی حکامات جاری کر چکے ہیں لیکن اس معاملے کو نہیں رکا جا رہا انہوں نے کہا یہ عدالت اس موقع پر اتر منیلا کا کہنا تھا کہ یہ عدالت کسی بھی کمزور یا آئینی معاملے کے لیے چوبیس گھنٹے کھل سکتی ہے یاد رکھے کہ اس وقت ملک میں لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہیں عام چھوٹی عدالتوں میں جاتے ہیں لیکن یہی طریقہ ہوتا کہ اگر ایک جگہ آپ سے نائنصافی ہوتی ہے تو سیول جج جو ہوتی ہے سیشن جج کو اپیل کر دی جائے ہائی کورٹ کو کر دی جائے سپریم کورٹ کو کر دی جائے عدالتوں نے کہا کہ ماضی میں ہم سے بھی کچھ غلط فیصلے ہوئے اب اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا سیاسی لیڈروں نے سیرے سوشل میڈیا کو نامناسب راستے پہ لگا دیا ہے جج سیبان کی بھی توہین کی جاتی ہے ہم پر بھی نامناسب لفظ لگائے جاتے ہیں اور ہم یہ سلسلہ روکنے کے لیے آئے ہیں ایک سیاسی لیڈر کے فالو ورد ہوتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے اس موقع پر اتر منہلا نے بعض لوگوں کو بات سناتے ہوئے کہا سب سے بترین ٹارچر جبری گمشدگی ہے سب سے بترین یعنی کہ کسی انسان کو اٹھاؤ چھے چھے مینے سال پتہ ہی نہ چلے یا کسی کو وہ سزا دو جو اس نے جرمی نہیں کیا یہ ایک اہم لفظ ہے کہ سب سے بترین ٹارچر جبری گمشدگی ہے یہ کہہ کہ کسی کو اٹھایا اس کے خاصاص ازا پہ تشدد کیا ظلم کیا مارا پیٹا بہوش کیا چین تین جگایا نہیں لیکن اس سے بھی بڑا جھمر ہے کہ اٹھا کے غیب کر دینا اور کسی سال کہیں بھی وہ اس کے ماں وہ دھڑتے مر جاتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امران خان کی تعریف کی سابق وزیر اعظم نے انہوں نے کہا امران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس بنایا توقع تھی کہ امران خان عدالتوں کے کیسز عدالتوں میں جا کر کہیں گے کہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امران خان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی تین سال میں اس عدالت نے وفق کی قبینا کوئی معاملات کو بھیجتی نہیں کاش اس وقت بھی عواض اٹھا تھے جب عدالت میں جواب دینا تھا انہوں نے کہا احساس ہی نہیں کہ امران خان یہ کتنا سنگین ہے اس کیس کو دوبارہ پڑھیں انہوں نے ان کے وکیل سفدر شہین اور حامد ہاں کو کہا اس کیس میں دوبارہ پڑھ کے سات دن کے اندر جواب کرایا جائے اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل جنگیر جدون کو بات کرنے سے روک دیا گیا وہ اس بات کو الجا رہے تھے انہوں نے کہا آپ خموش رہے عدالت اور مبینہ عدالت توہین عدالت کے ملزم کے درمیان معاملہ ہے اس موقع پر چیف جسٹس صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو روک دیا آپ کو پتا ہے کہ قائم کام چیف جسٹس نے معاملہ متحد عدالت کو ریمانڈ کیا تھا اب آپ نے اپنے آپ کو صرف امران خان کا وکیل نہ سمجھے اسلام آباد آپ کو اس کوٹ میں معامل بھی مقرر کرے گی شہباز گل کے وکیل سفدر شہین کو کیس کا فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کی گئی ناظرین لگتا ہے دشمنوں کے امران خان کے سیاسی محالفین کی یہ بھی سادش کامیاب نہیں ہو سکتی امران خان کے وکیل خامد خان صاحب جو سپریم گوڑ بار کے صدر رہے ہیں نہایت اونوریبل ہیں اور اتر منیلہ صاحب خود چیف جسٹس افتحار چودری صاحب کو جب برطرف کیا گیا تھا ایک ڈکٹیٹر نے مشرف دور میں غیر آئینی غیر طریقے سے تو پرید میں وکلا برادری نے جس میں اتضاد اثر اس کو ہیرو ہے منیر ملکی سو ہیں علی احمد کرد ہیرو ہیں اور خامد خان سب ہیرو تھے اور اس ان میں صافیوں میں بھی کہا تھا تو اتر منیلہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ افتحار چودری جنہیں زبردست اس کے وکیل تھے اور ہماری ان دنوں میں ان پروٹسٹ میں ان سے اکثر ملاقات رہتی تھی انہوں نے کہا ڈیالا جیل کس کے متاحت ہے اگر اس پر ظلم کیا گیا تھا تو ڈالا جیل نے اس کا جواب جمع کیوں نہیں کریا ناظرین بادی المندر میں بعض آئینی ماہرین سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کیس میں عدالت کا رویہ نرم لگتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک تشدد اور ظلم جو شباز گل پر بربیت کی گئی تھی اس کے خلاف بیان دیا تھا اور ایک محترمہ ایک نیچے کے جج کی آہ دوبارے میں کہا تھا اگر انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تو یہ کیس ختم ہو جائے گا اور عمران ہاں کے سیاسی محالفی کی بہت بڑی شکست ہوگی یاد رکھے کہ خود نواز شریف مریم نواز صاحبہ آصف علی زرداری پیپز ملانا فضلون حمان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر اتنے سخت لفظوں میں تنقید اور نام زیبہ الفاظ استعمال کر چکے ہیں جس کا مظہار بھی نہیں کر سکتے اور خصوصاً سابق چیز جسٹس موطرم ساکم نصار صاحب جس نے ہر غریب آدمی کے کینپیر سو موٹو لیا جہاں تعلیم کہ ڈاکو نے تعلیم گدس گاہوں میں پرائیوٹ سکولوں میں لوٹا جاتا تھا میڈیکل میں لوٹا جاتا تھا قبض ہے گروپ کے خلاف لیا اس پر بھی مسلم لیگ کوئی بھی تنقید کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اس موقع پر چیف جسٹری نے کہا ہمارے ادارے نے بھی بہت گلتیاں کی ہیں جن پر تنقید کو ویلکم کہتے ہیں سیاسی جماعتیں اپنے فالوورز کو منع نہیں کرتی اور وہ بدتمیزی کرتے ہیں ناظرین اس موقع پر وہ ان کے وہ عمران خان صاحب کے وکیل نے خامد خان صاحب کا کہنا تھا میں نے درخواست کو قابل سماد نہ ہونے کا نکتہ بھی اٹھایا ہے اس کے علاوہ بھی باتیں کی ہیں جو آپ کو صفحہ نمبر دس ملاحظ کریں عمران خان کو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل آفیسر کے بارے میں یہ کہے انہوں نے کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورڈ نے عمران خان کے وکیل کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کی جس سے لگتا ہے کہ دوبارہ جواب میں عمران خان عدالت کی تسلی کے مطابق جواب دے دیں گے اور عمران خان کے سیاسی محالفین کو آج کا دن بہت بڑا دچکہ لگا ہے ان کی کوشش تھی کہ عمران خان ڈٹھے رہیں اور نامناسب لفظ استعمال کریں انہوں عدالت سے ناہل ہو جائیں آج کی اہم سماتا ہے ناظرین وہ شخص یقیناً عدلیہ پر حملہ نہیں کر سکتا جس نے ایک طویل اپنی حکومت امریکن کہنے کے پر چھوڑ دی جس نے دو بڑی سیاسی جماعتیں جن پر عربوں خربوں روپے کی مبینہ کرپشن تھی اور ان کو کسی بھی دماؤں کے تحت این ناروں نے لیا حکومت سے ہاتھ چھوڑنا پڑا لگتا ہے کہ عمران خان کی اس کیس میں ناہلی یا کوئی صدا بڑی بادی علوہ ذرہ میں نہیں لگتی لیکن اس کا فیصلہ اسلام آباد کے اونر ایبر چیف جیسے تھر منیلا اور فور لارڈر بینچ کرے گا امید ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو عزت طور پر کلیر کر دیا جائے گا اب عمران خان کے سیاسی محالفین بددعائیں دیں گے کہ دشمن کی توپوں میں کولا پڑے اور اب لگتا ہے کہ ان کا زیادہ انصار ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف جو دہشت گردی کے مقدمت کرائے ہیں اور عمران خان کے خلاف چالیس مندر دکنایا ہے کہ ان کے ذریعے عمران خان کو سیاست سے ہٹایا جائے یہ غلطی یقیناً حکومت کے لیے ناقابل برداش ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو آج کا دن عمران خان کے لیے فتح کا دن ہے کیونکہ ان کے محالفین کو ان کی سادش میں ناقامی ہوئی پاکستان زندہ بات